اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل اینٹی ویو دو اس چینل میں ہم آپ کے لیے دہتری انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز لے کر آتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو میراسی کے بیٹے نے دیر رات کو گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے آواز آئی اون بیٹا با مشیدہ با اگر ہندر ٹاپ کے آیا ڈیوڈی شنڈی ہے بیٹا دیوار ٹاپ کے آجو ڈیووٹ شنڈی ہے ایسلا بات کا ایک جوان سو دیا گیا اور بیگم کو فون کر کے بولا کہ میں پیسے بھیجوں گا جوڑتی جانا بیگم آگے سے بولی کیوں آپ نے پھٹے میں بھیجنے ہیں پیچر بتاؤ انسانی جسم میں کتنے دل ہوتے ہیں امزاد دو دل پیچر ہیں وہ کیسے امزاد ایک دل کہتا ہے امزاد رضائی سے نکلو دوسرا کہتا ہے ابھی لیٹے رہو جب سے سردی شروع ہوئی ہے تب سے میری شیمپو کی بوتل ختم نہیں ہوئی لگتا ہے برکت پڑھ گئی ہے نان کو دو دن بعد گیلا کر کے آئل لگا کر چائے کے ساتھ جو کھانے کا مزہ آتا ہے واہ وہ تازے سے تازہ نان کھا کر بھی نہیں آیا ایک چونٹی بز ہواسی میں بھاگی بھاگی جا رہے گی ایک جانور نے روک کر پچھا کیا ہوا؟ کی بولی ہاتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں فون دینے جاری بیوی یہ فقیر میرے راتوں مرے گا جوہر کیوں؟ کیا ہوا؟ پیچارے پر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بیوی پھل میں نے اسے سالن دیا اور آج وہ مجھے کھانا بنانے کی کتاب دے گیا ایک لڑکا اپنی گل فرینڈ کو فون کرتا ہے لڑکی کا باپ فون اٹھا لیتا ہے باپ ہیلو کون بول رہا ہے؟ لڑکا ہیلو سر میں فارد مصطفیٰ بات کر رہا ہوں جی تو پاکستان سے آپ کی بیٹی کی فرینڈ میرے سامنے بیٹھی ہیں اور ایک سوال کے جواب میں ان کی ہیلپ چاہتی ہیں باپ بہت پرجوش ہو کر فون بیٹی کو دے دیتا ہے لڑکا سوال یہ ہے کیا شام آپ کہاں ملیں گے؟ اے پارک میں ڈی ڈسکو میں سی کلب میں ڈی ریسٹورنٹ میں لڑکی اے آپشن لڑکا صحیح جواب بیوی نے شوہر کو نین سے جگایا اور بولی وہ مولوی صاحب جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا نا بیچارے حادثے میں فوت ہو گئے شوہر نے دوسری طرف کروٹ لی اور بولا پورے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے ایک شک کی بیوی کو علم ہوا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے سنانچہ اس نے ایک بڑے احتمام سے ایک عشائیہ پیار کیا اور چار انڈے اوبال کر ہر ایک کو الگ الگ رنگ سے رنگا اور شوہر کو پیش کر دیا شوہر نے پہلے ہرانی سے رنگ بھرنگے انڈوں کو دیکھا پھر ان کو کھانے لگا جب تین انڈے کھا چکا تو کہنے لگا ان انڈوں کا تو ذائقہ چینج نہیں ہو رہا بیوی جی ہاں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں لڑکیاں چاہیں جتنی مردی دیکھ لیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں شوہر نے یہ بات سنتے ہی چوتہ سب سے کلرفل انڈا اٹھایا اور کھا گیا اور کہا جب تک چار انڈے نانا کھا لو مرد کا بھی پیٹ نہیں مرتا میاں بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل اور دونوں بچھڑ گئے کچھ عرصے بعد ملے بیوی آپ کس نے بدل گئے ہیں پھر تم ویسی کی ویسی ہے پپو بادشاہ کی کہانی پڑھنے کے بعد اپنی ماں سے بولا ماں مجھے بھی بادشاہ کی طرح تین بیویاں چاہیے ایک کھانا پکانے کے لیے ایک گانا سنانے کے لیے اور ایک مجھے نہلانے کے لیے ماں نے پیار سے پوچھا پھر میرا بیٹا سوے گا کس کے ساتھ اپو بولا نہیں ماں میں سووں گا آپ کے پاس یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بولی اللہ تمہیں خوش رکھے پھر ماں نے پوچھا تمہاری تینوں بیویاں کس کے ساتھ سویں گی اپو بولا ان کو اپو کے ساتھ سلا دیں گے یہ سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بولے اللہ تمہیں خوش رکھے بیوی کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب پارک کے باہر گارڈ روک کے کہتا ہے تو اڑ جاؤ اتھوں فیملی کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں میں ایک بار لا جواب ہوا تھا زندگی میں میری گھڑی حراب ہوئی تو میں بزار میں گھڑیاں ہوتی دکان میں گیا اور گھڑی دی کے یہ ٹھیک کر دیں کہنے لگے ہم گھڑیاں ٹھیک نہیں کرتے ہم ختمیں کرتے ہیں میں نے پوچھا تو پھر یہ گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں دکاندار بولا تو آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا لٹکائیں کمال کے دن تھے وہ جب میڈم ہمیں مرگا بناتی تھی اور ان جہانوینڈے خود دیتی تھی پریٹو بس میں سفر کرتے ہوئے اپنے شورت سردار جی سے اترناک سنگھ جی پچھلی سیرتے بیٹھا آیا ہمچ چندہ میری کمیزی جے وچ ہاتھ پا رہا ہے اترناک سنگھ فکر نہ کر پریٹو پیسے میرے گولی نے تنخواہ دار بندے کی بھی کیا زندگی ہے پہلے دس دن بادشاہ دوسرے دس دن وزیر اور آخری دس دن فکیر میری سر کی کھائی ہوئی تیری جھوٹی قسمیں میرے بالوں کا بیڑا غرق کر گئیں سردیوں میں رات تین بجے پانی میں برف ڈال کر نہائیں رنگ دودھ جیسے فید ہو جائے گا لوگ کہیں گے واہ کیا نورانی چہرہ پایا ہے مرہون نے ہیے 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 سردی مزاگ مزاگ میں سیریس ہو گئی ہے اچھے مرد دنیا کے ہر کونے میں مل جاتے ہیں لیکن افسوس دنیا گول ہے بابا جی کہتے ہیں عشق جب الٹا لٹکاتا ہے تو بس یہی عواز آتی ہے چاچا اللہ جی قسمیں تیری گوڑی بھی میسیج کر دی سی بابا جی کہتے ہیں کچھ لوگ آپ کی گرامر سے کیڑا آپ کے سٹائل سے کیڑا آپ کی رائے سے کیڑا اور آپ کی ہر باز سے کیڑا نکالیں گے لیکن اقنے اندر سے کیڑا نہیں نکالیں گے لڑکی اپنے باپ سے پاپا میں نے لڑکے سے فیس بک پر جان پہ چاند کی پھر ورسپ پہ اس سے چٹنگ کی پھر ٹویٹر پہ اپنے پیار کا اظہار کیا پاپا بیٹا پھر شادی ڈاوٹ کام پر اسی سے شادی کر لینا گوگل سے بچے ڈاؤن لوڈ کر لینا اور اگر شوہر پسند نہ آئے تو او ایل ایکس پر بیج بھی دینا کچھن میں جن لڑکیوں سے گھی کا ڈبا نہیں کھلتا وہ بھی لڑکوں سے کہتی ہیں جانو جن گھر پہ بات کرو باقی میں سمبھال لوں گی رانے کا ولیمہ تھا کھانے میں نمک تیز ہو گیا لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا رانہ ایک ایک میز کے پاس جاتا اور کہتا سجنو تے مطرو دبا کے کھاؤ میرا پورا وی لاکھ لگیا ہے پھر رانہ گاؤں کے ایک میراسی کی ٹیبل پر آیا اور اس کا کندہ تھپ تھپا کر بولا کھاؤ میراسی کھاؤں پورا وی لاکھ لائے میراسی بولا کیوں نہیں رانہ جی لگیا ہوئے گا وی لاکھ ایک لاکھر پیدا دے نمک پہ آئے ویچے پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی حمد بڑھاتے تھے آج کل حمد تو کوئی نہیں بڑھاتا البتہ ہر دوسرا شخص بلیڈ پریشر ضرور بڑھا کے چلا جاتا ہے ایک فنکار فیصلہ بادی ڈاکٹر دے کول جاگے کہندا ڈاکٹر صاحب میں نے دو نظر آندے نے اگو ڈاکٹر اس تو بھی وڈا فنکار سی کیونکہ وہی فیصلہ بادی سی کہندا پھر تُسی چار بندے کیوں آگے ہو اکرا نے فوڈ پانڈا پر کال کی اکرا ہیلو فوڈ پانڈا لڑکا جی میڈم کیا خدمت کر سکتے ہیں اکرا کوئی بچا ہوا سالن ہے ایک عورت بندوقوں اور پسٹولوں کی دکان میں پسٹول دیکھ رہی تھی دکاندار نے ایک ریولور دکھاتے ہوئے کہا آپ یہ ریولور لے لیں اس میں چھے گولیاں بیک پک پھری جا سکتی ہیں عورت نے دکاندار کو گھرتے ہوئے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرے چھے خامن ہیں ایک لڑکی نے ریاضی کے پیپر میں اٹھ کر اچانک ڈانس کرنا شروع کر دیا میڈم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو لڑکی بولی میڈم میری سہیلی نے کہا تھا کہ ریاضی کے پیپر میں ہر اسٹیپ کے نمبر ملتے ہیں ایک خرگوش بم لے کر چڑیا گھر میں گھس گیا اور آواز لگائی تم سب کے پاس ایک منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھوا بولا واہ کمینے واہ صاحب صاحب بول ٹارگٹ میں ہی ہوں مریض ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب کوئی کڑوی دوائی نہ لکھ دے رہا فیصلہ بادی ڈاکٹر تینوف ردہ گلو جلیبیاں نہ لکھ دو بس اسٹاپ پر ایک لڑکی کو دیکھ کر لڑکا بولا تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے لڑکی نے اپنی چپل اتاری تو لڑکا بولا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے ڈاکٹر صاحب روز پچاس روپے کی دوائی لے کر جا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا فیصلہ بادی ڈاکٹر آج چالیس کی لے جاؤ دس روپے کا فائدہ ہو جائے گا ٹی وی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں نے خراب کر دیا اور اگر بچے خراب ہو جائیں تو کہتے ہیں ٹی وی نے خراب کر دیا عجیب لوگ ہیں پتہ نہیں انگریز اتنے تھنڈے علاقے میں رہ کر ترقی کیسے کر گئے ساڑھا دے رضائی اچھو نکلنوں دل نہیں کر دا ماں گبراتی ہوئی بیٹے سے بولی جلدی آؤ بہو کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے مو تیڑا آنکھیں اوپر گردن گھوم گئی ہے بیٹا رہنے دیں امی رہنے دیں وہ سیلفی لے رہی ہے ایک آوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا مولوی صاحب کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مولوی بھی پورے دنوں کا تھا ہنستے ہوئے بولا صرف وضو ہی نہیں بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایک میراسی اپنے گھر میں بہت ہی بے سوری آواز میں انچا انچا گانا گا رہا تھا ایک پڑوسی نے تنگ آ کر اپنی بیوی کا جھتا دے مارا میراسی اپنی بیوی سے بولا پہلا ملک صاحب گالان کر دے سن آج جھتا چک مارے ہے میراسی کی بیوی بولی تو لگا رہا جھتی تا جوڑا تے پورا ہون دے بس ڈرائیور بس بوت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا پچھلی سیٹ سے فیصلہ بادی عورت بولی چاچا تیری ریس والی لات چھوٹی ہے ایک شیخ نے ڈاکٹر سے پوچھا پلاسٹک سرجری کتنے کی ہوگی ڈاکٹر بولا پانچ لاکھ کی شیخ بولا اگر پلاسٹک ہم خود دے دیں تو وے شیخو باز آئیو تسی پہلی ہی گل فرنڈ سے شادی کر لینے والے آشک باد میں اکثر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹرائی بول پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے جب کبھی کھانے میں نمک کم رہ جاتا ہے تو وہ زخموں پر چھڑک کر کمی پوری کر دیتی ہے بابا جی کہتے ہیں میرے سٹیٹس اردو میں ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلیش اس نوٹ کمین ٹو می بیوی کہاں ہو شہر آفیس میں ہوں کیوں کیا ہوا بیوی وہ کچھ نہیں پڑوسن بھاگ گئی ہے اس لیے پوچھا ایک لڑکا اور لڑکی ہوتل میں گئے ویٹر کیا لیں گے آپ لڑکی سبزی والی روٹی ویٹر کیا مطلب میڈم لڑکا شرمندگی سے بولا لڑکی گاؤں کی ہے پیزا مانگ رہی ہے موسیقی